سلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیا حل چالیں آپ کے آج میں آپ کو گھر کی ہوم میٹ اچاری تلی ہوئی ہری مرچے سکھاؤں گے جو کہ دال چاول وغیرہ کے ساتھ بہت شوف سکھائی جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے نوڈ ڈاؤن کرنا ہے سارے انگریڈینٹس سب سے پہلے میں نے سرسو کا تیل لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے پکا لیا ہے اور اس کی مین انگریڈینٹس گرین چیلیز لینی ہے اس میں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے بیس پچیس لے لی ہیں تقریبا اور سوف اور دھنیا کو ایک ہی کونٹیٹی میں لے کے اسے گرینڈ کر لیا ہے موٹا موٹا اور اس کے لیے ہمیں چاہیے بھگار کے لیے میتھی دانا کالی میرچے نمک اور سوڑی سی حلدی اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے املی کا پائپ چاہیے تھوڑا سا اور اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تیل کو ہم نے ہلکا سا گرم کیا اس کے اندر ہم نے میتھی دانے کو تھوڑا سا کیا کہتے کڑکڑا لیا تھوڑا جیسی وہ میتھی دانا پکنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ہری میرچے ڈالیں گے اور ہری میرچے ڈالیں گے ہری میرچے کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ تھوڑی سی اس کی اس کے چینج ہو جائے پھر اس کے بعد ہم سارے انگیڈینز ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے یہ سواف اور دھنیا کا جو بنایا تھا بیٹر یہ بھی ڈال دیا ہے تھی ٹو 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 ٹیبل سپون تقریباً ڈالیں میں نے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ٹو ٹو ٹری منٹس اسے دم لگائیں گے اور اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے آپ اسے پراتھے کے ساتھ دھال چاوال کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور صبح ناشتے میں آپ چائے کے ساتھ کھائیں پراتھے یا تلیوی روٹی یا پھرہ خالی روٹی میں تیل لگا کے جیسے گھی لگا کے ہم کھائیں اتنی مزید ہی لگتی ہے نا اور آپ لوگ بنائیے گا میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا کہ کیسے لگی آپ کو اپنا خیال رکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں گا اور ہاں لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری رسی پی کیسے لگی اللہ حافظ